اس آپ کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے جو سریعہ میں ہوا آپ سب کے سامنے ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں ایران پائپ لائن پاک ایران پائپ لائن گیس نیچرل گیس سستی گیس لانے کا منصوبہ ہم نے شروع کیا آپ کا کیا خیال ہو اس وقت تو ایران پہ سینکشنز لگے ہوئے تھے میں سفیر تھی مجھے لے کے گئے زداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے اور اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہوتا ابحام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک ہمارا ساتھ ہے جینا مرنا سب ایک ساتھ ہے پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں تیسری بات پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات کہ ہمیں کیوں نکالا کس طرح نکالا گیا سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا یہ تو بات ختم ہو گئی ہے اور دوسری absolutely not کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں یہ بات بھی ہو گئی لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں آپ ہمیں exploit کرنے آیا تھے تیسری بات آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں command and control جو بھی ہے آپ اس پر سوالیاں نشان نہیں اٹھاتے جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے بار بار اکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اساسیں ہیں وہ بلکل محفوظ ہیں بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں اور اب جب ہی ہندوستان سے ایک بلسٹک مسائل آیا تھا تو ہم سب بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بلسٹک مسائل داغ رہے ہیں کوئی water pistol تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے revolver تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا ان کی سب چیزوں کے protocolز ہوتے ہیں ان سے سوال کرے عالمی دنیا کہ ان کی جو اس وقت threat matrix ہے ان کی جتنے thresholds ہیں ان missiles کے اس trajectory کے اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں control ہے تو روگ state پاکستان نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ تین موٹی موٹی باتیں میں آپ سے share کرنا چاری تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے اپنے ہواریوں اپنے youth لوگوں کو یہ نہیں کہتی انکاریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا اور مضمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ پاکستان کی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کروا میں نے تو مضمت نہیں سنی کسی کی بڑے لیڈر کی کہ آپ لوگ بلکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے کسی نے سنی میں نے تو نہیں سنی تو آپ کہہ کے آ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے توبہ استغفار کہ آپ نے اپنی انہ کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو راستے سے ہٹایا ہے آپ سوچ لیں جو تکبر کرتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے پہنچاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم راز فاش کرنے نکلے تھے تک شکریہ موسیقی